اسلام علیکم یہ بات یہ ہے کہ کافی علماء کا یہ خیال ہے کہ دین بھی سیاست بھی اور ہمارے اپنی جو روز مرہ کی زندگی ہے وہ ایک ساتھ چلتے ہیں تو ہم نے کہا ایک ایسا پروگرام مرتب کرتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ ان تینوں کا انصر آ جائے پرابلم کیا ہے میں اس سے پہلے کہ میں اپنی پرسنالیٹی کو انٹریڈیوز کراؤں کیونکہ ان کا اتنا بڑا نام ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان کو انٹریڈیوز کرا دیا تو اس کے بعد مجھے ڈیریکٹ ان سے بات کرنا پڑے گی میں آپ سے نہیں کر سکتا پرابلم یہ ہے کہ قرآن مجید بہت خوبصورت کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے لیکن قرآن مجید کی انٹرپیٹیشن جو ہے اس کے اوپر بہت سے کوئیسٹن مارکس ہیں کیونکہ کافی لوگ اس کو اپنی اپنی مرسی اور اپنی اپنی مسلحت اور اپنی اپنی اکل کے مطابق انٹرپیٹ کرتے ہیں اب آپ اس کی مارکٹنگ اگر دیکھیں ان مارکٹنگ ٹرمز مارڈن ٹرمز تو اس میں ہے کہ جیسے جنت میں تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں دودھ کی نیرے ہیں یا شہد کے ڈھیر لگے میں ہیں تو اگر کوئی شخص سائیبیریہ میں ہے تو اس کو تھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ کو زیادہ متاثر نہیں کرتی ہیں بلکہ اس کو ان سے کپ کپی آتی ہے کوئی شخص جنمارک میں ہے تو اس کو دودھ جو ہے وہ ایکسائٹ نہیں کرتا وہ ہر سال دودھ ڈمپ کرتے ہیں بہاں پہ اسی طرح سویڈزلنڈ میں پیدا ہونے والا جو ہے وہ جو ہے شہد سے زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوتا وہ چوکلیٹس کھاتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری اس طرح کی جو اب ہم مارکٹنگ کرتے ہیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک جو ہے اسلام اس کا بول بالا لیکن نورت سے ساؤت تک ہمارے اسلام کا نام ہمیں نظر نہیں آتا اسلام کی مارکٹنگ میں وہ کون سے ایلمنٹس ہیں یا اسلام کو پرموٹ کرنے میں میں بہتر لفظ پرموٹ کرنے ہیں وہ کون سے ایلمنٹس ہیں جن کو ہم مس کر رہے ہیں یا جن کو ہمارے سو کالڈ علماء غلط طور پر استعمال کر کے دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں تو ڈسکس دیس قویشنز اور ایڈریس سم افتیاری ایشوز ہم نے پاکستان دکٹر اسرار احمد دکٹر سلام علیکم ایک تو ویسی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اوپر سے آپ پہن کے بھی سفید سب کچھ آگئے ہیں کفن باندھ کے آجاتا ہے آدمی سر سے نہیں باندھا کفن سر سے نہیں باندھا یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ خود اپنے سر سے کفن نہیں باندھتے دوسروں کے بچوں کو بجوا دیتے ہیں آگے درودر دکٹر سلام ذاتیات سے شروع کریں سیاسیات سے شروع کریں معاشیات سے کریں جیسی برضی آپ کی آپ جو بھی مراسف سمجھیں میں حاضر ہوں مجھے یہ بتائیں مجھے ایک بات پتا چلی ہے آج میں آپ کے یعنی آنے سے پہلے میں کچھ مختلف لوگوں سے پتا کر رہا تھا ڈیفرنٹ چیزیں تو مجھے یہ ایک بات پتا چلی ہے اور بڑے وصوق سے پتا چلی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامتی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا اس کی کیا وجہ تھی میں نے منع نہیں کیا تھا حاصل میں وہ وہاں آ کر جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے جس سے وہاں انتشار پیدا ہوتا تھا تو ہمارے ایک صاحب نے اپنے طور پر جا کر ان سے کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو ڈاکٹری صاحب کو کہتے ہیں جاہل ہے اور گمراہ ہے تو آپ یہاں قائے کو آتے ہیں تو بس اس کو انہوں نے سمجھا کہ گویا کہ یہ میرا حکم آیا لیکن میں نے کوئی روکا نہیں تھا آپ نے میسیج نہیں پجھویا تو حالانکہ وہ آپ کے مسجد کے ساتھ رہتے تھے بلکل وہاں کافی دور رہتے تھے وہاں سے ان کے بلکل پاس تو مسجد تھی نہیں وہ گائے قرائے پہ لے کے تو نہیں آتے تھے نا وہ جس طرح آتے تھے وہ دو منٹ کی ڈرائیف تھی ان کے لیے دو بھی تھا لیکن یہ کہ بہران وہ ایک مسجد چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے مسجد ان کے پاس تھی ای بلک بارڈل ٹاؤن کی قریب آپ کی شخصیت اتنی محصور کو نہ ہے کہ ان کو آنا پڑا لیکن ان کے لیے میں نہیں ہوں وہ مجھ سے بہت بنیادی اختلافات رکھتے ہیں اور مجھے ان سے بہت بنیادی تھے تو ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مسجد میں داخلے سے منع کرتے ہیں نہیں میں نے منع نہیں کیا لیکن یہ کہ کوئی وہاں پر ایسی ایکٹیوٹی نہ کرے روک صاحب شروع کرتے ہیں اسلام کیا انسانیت کے عمل سے جہاں سے انسان بنی نو انسان شروع ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو وہی سوال آئے گا آدم علیہ السلام کے ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں پڑے بھی ہیں اما ہوا یا بی بی ہوا ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ آدم تم اور تمہاری بی بی دونوں جنت ہوا کا نام تو نہیں آیا کسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا حابیل کا نام بھی نہیں ہے کسی طرح قابیل کا نام بھی نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے ہوا کو آدم کی پسلی سے بنایا یہ نہیں قرآن میں نہیں ہے یہ ایک حدیث میں قرآن مجید جو انسانیت کا شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے نہیں قرآن مجید میں آیا ہے ان کا پیغمبری کا نہیں آیا اتر جاؤ جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ استفع آدم ونوحا وعلا عبراہیم وعلا عمران علی العالمین تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ عالی عمران میں بڑی اچھی بات ہے ڈاکس صاحب یہ دیکھیں نا اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی سرف پڑھی ہے تھوڑی سی ناہف پڑھی ہے کوشش کی ہے میں طالب علم ہوں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو فلیس مائن نہ کریے گا آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں پڑھ کے سنا نہیں لیکن بہت سے جگہ پر آدم ایک ایک کی حصیت سے یا آدم اسکون انتا وزوجو کل جنہ اے آدم تم اور تمہاری بیری رہو جنت کے اندر تو یہاں بنی کہاں آیا ولقد خلقنا یہ آیت آپ سورہ عراف کی پڑھ رہے ہیں جی بلکل تو یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیرات ہیں سورنا سورنا ولقد خلقنا اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے یعنی پوری ایک خلقت ایک خلقت نوع ایک آدمی نہیں ایک سپیشیس ایک آدمی نہیں ان میں سے ایک آدمی چُنا گیا ہے یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکل تو جو ہمارے ذہن میں کونسپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام بابا آدم جس رہا ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں ہماری ٹیکس بوکس میں لکھا ہوئے اور امہ حبہ اور پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ غلط ہوا نا پھر میں نہیں کہہ سکتا لیکن لو کہہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اگر طور صاحب قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا نہیں ضروری نہیں ہے قرآن میں ہر شاہ تو نہیں ہے قرآن مجید میں ایٹم مبادہ ذکر تو نہیں ہے یہ تو یہ کوئی بات ہوئی وہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا ایٹم بrás س podem ایٹم بومة سے حدیث پر میں یہ کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کر سکھ رہے ہیں کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکسر آپ کیونکہ آپ if I may come to you again آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا تو وہ آپ کے پر آج تک وہ ہاوی ہیں ٹیچنگز کیونکہ اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیادی سکھر سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے جس نے بھی کہا ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے نا لائبری آف بوکس جیسے جویش بائبل جو ہے 39 بوکس ہیں اسی طرح پروٹیسپن بائبل بھی 39 اور 27 ہے کیتھلک جو ہے وہ 46 بوکس ہیں لیکن ایک بوک ہے بائبل کی اس کا نام ہے بانبس جس کے اوپر جتنے جویش فرقے ہیں کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں اور جتنے عیسائی یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح آ کریں آپ ہمیں مسیح برادران کے فرقے ہیں وہ ساروں کا اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سیدہ بالعالہ محدودی نے لکھا اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹریڈیوز کیا اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانیاں اور یہ جو بیبلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ جو لوگوں نے اور خاص طور پر جماعت کے اولین لیڈرز نے ہمارے مذہب کیسا بنا دیا میں محافظ چاہتا ہوں پہلی بات تو آپ نے کہی کہ بائبل کی سٹوری ہے برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائبل میں کوئی نہیں کرتا ورنباس کو انکلوڈ نہیں کرتا